السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سکھے میں اجھ انشاءاللہ ہم یہاں سے ترجمہ کریں گے لما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس الاللہ فی مکتہ لما کے معنی عطی عربی میں جب دعا یدعو باب نصرہ سے بلانا دعوت دینا رسول اللہ مضا مضافلے کی ترقیب فائل بن رہا ہے الناس مفعول ہے دعا کا کہ جب بلائا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الناس لوگوں کو الاللہ کی طرف بلائا فی مکتہ مکہ میں ونادہ نادہ باب مفاعلہ سے پکارنے کے معنی میں آتا ہے ونادہ اور انہوں نے پکارا فی الناس لوگوں میں کیا پکارا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود لا الہ نہیں ہے کوئی معبود لائنفی جنس کا ہے الا اللہ سوائے اللہ کے محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا غزبت قریش قریش غصہ ہو گئے غزبہ یغزب غصہ ہو جانا قریش قبیلے کا نام ہے یہ مونس مانا جاتا ہے عربی میں اسی لئے غزبت مونس کا سیغہ آئے تو قریش غصہ ہو گئے وَكَانَتْ تَعْبُدُ الْأَسْنَامَ وَكَانَتْ تَعْبُدُوا اور وہ قریش عبادت کرتے تھے قانت تَعْبُدُوا دیکھیں تَعْبُدُوا واحد مونس غائب کا سیغہ ہے وہ قریش ہے نہیں یہ مونس تھا نا قریش تو قریش عبادت کرتے تھے بتوں کی وَكَانَتْ فِي الْقَعْبَتِ قانت یعنی وہ بت ہے قانت میں جو یہ زمیر ہے وہ بت کی طرف جا رہی ہے کہ وہ بت فِي الْقَعْبَتِ اس قعبے میں تھے اللَّتِي بَنَاهَا کہ جس قعبے کو بنایا تھا کس نے ابراہیم وَإِسْمَاعِلُ عَلَيْهِمَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ ابراہیم وَإِسْمَاعِلُ عَلَيْهِمَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ نے بنایا تھا لِعْبَادَتِ اللَّهِ وَحْدَهُ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے یعنی وہ بت اس میں تھے قان فِي تِلْقَعْبَتِ تھے اس قعبے میں کیا تھے سلاسو مئت تین سو وَسِتُونَ ستونَ عربی میں ساٹھ کو بولتے ہیں تین سو ساٹھ سنمن بت اس قعبے میں تین سو ساٹھ بت تھے دیکھیں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے وَقَانَت وَقَانَتْ یعنی وَقَانَتِنْ أَسْنَامُ وَقَانَتْ تِلْقَ الْأَسْنَامُ اور وہ بت جن کی وہ عبادت کرتی تھے وہ بت اس قعبے میں تھے اللَّتِ بَنَا بَنَا يَبْنِ بَنَانَا بنا جو ہے ہمارا فعل ماضی یہ ہمارا فعل ماضی ہے سیغہ وَائِم ذَكَّر غَائِب بنا کا فائل ابراہیم اور اسماعیل ہے جس قعبے کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے لِعْبَادَتِ اللَّهِ اللَّهِ کی عبادت کے لئے وَحْدَهُ ایک ہی یعنی ایک اللہ کی عبادت کے لئے بنایا تھا قَانَ فِي تِلْقَ الْغَابَدِ اس قعبے میں تھے سَلَاسُمِئَتٍ تِين سو وَسِتُونَ عُرْسَاٹھ سَنَمَنْ بُت فَاشْتَعَلَتْ قُرَيْشٌ غَظَبًا اشْتَعَلَتْ اشْتَعَلَ يَشْتَعِلُ بابِ افتِعَال سے آگ بغولہ ہو جانا اشْتَعَال مَا جانا مشتعل ہو جانا فَاشْتَعَلَتْ تو قُرَيْشْ آگ بغولہ ہو گئے غَظَبًا غُصَّے کی وجہ سے غَظَبًا دیکھیں مفعول اللہو بن گائے ہمارا ٹھیک ہے یعنی یہ ریزن بتا رہا ہے کہ وہ اشْتَعَال میں کیوں آ گئے غُصَّے کی وجہ سے وَآَذَو اور انہوں نے تکلیف دی آزَ یُعْزِ اِزَآن باب افعال سے تکلیف دینا آزو فعل ماضی ہے دیکھو زال پر زبر ہے تو آزو فعل ماضی ہوگا اگر زال پر ہم نے پیش پڑھ دیا آزو پڑھ دیا تو یہ ہمارا فعل حمر ہو جائے گا اور اس کے معنی ہو جائیں گے تم سب تکلیف دو لیکن اگر زبر ہے آزو ہے تو معنی ہو جائیں گے ان سب نے تکلیف دی اور انہوں نے تکلیف دی کس کو تکلیف دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی وعذبو عذبا یعذبو باب افعال سے تکلیف دینا عذاب دینا اور انہوں نے تکلیف پہنچایا عذاب پہنچایا المسلمین مسلمانوں کو فصبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصبر المسلمون اور مسلمانوں نے صبر کیا وثبتو لهم کالجبال ثبت يثبتو ثباتا اس کا مطلب ہوتا ہے جمع رہنا ثابت قدم رہنا وَسَبَتُو اور وہ ثابت قدم رہو ہو گئے کون مسلمان لہم ان کے واسطے کن کے واسطے قریش کے سامنے ٹھیک ہے لام کا مطلب سامنے ہو گئے لام سیلہ ہے ثابتہ ثابت قدم رہنا جس کے سامنے ثابت قدم رہنا اس پر لام لائیں گے ان کے سامنے اب لام کا درجہ مام کریں گے سامنے ان کے سامنے ثابت قدم ہو گئے کل جبالی جبال یعنی پہاڑ کو بولتے ہیں پہاڑوں کی طرح ان کے سامنے جم گئے یعنی انہوں نے جو تقلیق جو اس کی وجہ سے وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں آتے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پیر اگر آس پورا ہو گیا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وَسَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَانَ